کہ اگر آپ اپنی سمت درست لکھنا چاہتے ہیں اور قوموں کے مہمار بننا چاہتے ہیں دھوپتی ناوے کو کنارے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو فکر اقبال کا مطالعہ کرنا پڑے اسلام علیکم میں ہوں راؤ فراجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کلپ آج میں آیا ہوں یونین کلپ کراچی جہاں پر سکائے سوسائٹی فور کراچی یوت کی طرف سے ایک ایونٹ منکت کیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے محفلے مشاعرہ تو آئیں چلتے ہیں ہم اس محفل کے ساتھ جڑتے ہیں میری پہچان بطن ہے میرا چہرہ بھی بطن ہے میری پہچان کے دشمن اے گھرو جاؤ مرو اور تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا پھر بھی کرنی ہے محبت تو کرو جاؤ مرو کوئی ہے کوئی ہے ورنہ یہ دنیا کس قدر برباد ہو آگا کوئی ہے ورنہ یہ دنیا کس قدر برباد ہو پاگلوں کے ہاتھ میں سب مشینہ کے بدن کسی نے کہا مسالہ کچھ نہیں ہے کسی نے کہا مسالہ کچھ نہیں ہے پویسر اگر ہو جی بھائی جی تو میں موجود ہوں نوجوانوں کے ساتھ اور میں ان سے بات کروں گا اسلام علیکم سب سے پہلے آپ بتائیں آپ کا کیا نام میرا نام خالد ہے خالد بھائی آپ نے ماشاءاللہ دو گھنٹے اس محفل مشاعرہ کے اندر گزارے آپ بتائیں یہ محفل آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ بہت مزہ آیا مجھے اور میں اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آیا تھا اس کے علاوہ اس میں ہمیں شعر و شاعری کا جیسے مطلب تھا لامہ اقبال کے شعر سنے ہمیں بہت مزہ آیا ماشاءاللہ محفل مشاعرہ بہترین تھی بڑا مزہ آیا اپنے دوستوں کے ساتھ میں یہاں پہ آیا تھا انہوں نے بھی بڑی انجوائیمنٹ کیا یہاں پہ مطلب جتنا ہمارا اندازت ہے اس سے زیادہ ہمیں یہاں پہ انجوائیمنٹ ملی اقبالیت جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک شاعر تھے بہت بڑے شاعر تھے ہمارے قومی شاعر آج بھی ہیں اور چند سالوں میں جو سوویٹ یونین سے آزاد کرتا ریاستے پانچ سات ملک علامہ ان کے بھی قومی شاعر قرار دیے جائیں گے دیکھیں اگر ہم علامہ اقبال کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو انہوں نے ہمیں پاکستان بناتے وقت ایک پرجوش ان کی شاعری تھی جس نے بہت بڑا رول ادا کیا اور پاکستان کریئٹ ہوا بنا سارا کچھ ہوا تو آج دیکھا جائے تو علامہ اقبال دے کو اتنا زیادہ پرجوش طریقے سے نہیں بنایا جاتا تو سوسائیٹی پور کراچی یوت کا انیشیٹیو یہ تھا کہ نوجوانوں کو اکھٹا کیا جائے اردو تہذیب اور علامہ اقبال یہ بہت گہرہ تعلق ہیں ان دونوں کو یکسا کر کے ایک محفل مشاعرہ ہم نے ارینج کیا تھا جس کے اندر مدو کیے گئے بہت زیادہ مشہور ہمارے جو کراچی کے شعرات ہیں انہوں نے حصہ لیا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ کراچی کے نوجوان اس میں آئیں اپنے فیملیز کے ساتھ آئیں کیونکہ ایک فیملی منٹ تھا اور آ کے دیکھیں کہ ہماری شاعری کیا ہے اور ہمیں کیا سکھاتی ہے اور علامہ اقبال کا کیا وجن تھا اور یہ نہ صرف ایک دن تک مختص تھا بلکہ جو شعرہ نے ہمیں پیغام دیا کہ ہر دن کو ہمیں علامہ اقبال کے نسبت سے سیلیویٹ کریں اور ان کے جو نظریات تھے ان کو آگے لے کے چلیں دیکھیں اقبالیت ہمارے نزدیک ایک انسپریشن ہے اقبالیت ہمارے نزدیک ایک فلسفہ ہے فلسفہ کا یونٹ ہے ایک اسکول آف فلوسفی ہے اقبال کو نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ سمجھا جانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں اقبال کی جو شعر و شاعری ہے اور اقبال کی جو نظمیں وہ کتنی ضروری ہیں آج کے نوجوان کو اگر انسپریشن چاہیے آج کے نوجوان کو اگر آگے بڑھنا ہے اگر وہ اس معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اقبال جس طرح سے ہم کہتے ہیں جسم میں ریڑی کھٹی کا کام ہوتا ہے بہت بہت شکریہ جی تو میرے ساتھ موجود ہیں سوسائٹی فور کراچی یوت کے فاؤنڈر محمد عمر صاحب اسلام علیکم سلام سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس ہمارے ساتھ گزاری کافی وقت دیا بہت مزا آیا سر میں نے بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ بہت مزا آیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شعر و شاعری کا شوق ہے یہ ایونٹ آپ نے کیوں منکت کی ہے دیکھیں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق شوق سے بھی ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے شوق پر غالب آتی ہیں جس طرح سے ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا ایک ہلکہ ہے ہمارا ایک ماضی ہے ہماری ایک تہذیب ہے ہمارا ایک کلچر ہے تو اس کو زندہ رکھنا اس کو زندہ رکھنا اس کو جعوید رکھنا اس میں لوگوں کو بلاتے رہنا سنتے رہنا اور ہمارے کراچی کے لوگوں کو جو ہماری پہچان ہے اصل اردو کی پہچان ہے عدبی اعتبار سے ان کو بلانا یہ میرے شوق پر غالب ہے تو یہ میرا شوق بھی ہے اور میری ذمہ اس کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اقبالیت کیا چیز ہے یہ اقبالیت تو وہ چیز ہے جو میں نے شاید آخری شعر پڑھا تھا شاید آپ نے وہ سنا ہو آپ ایک دفعہ دوبارہ بیان فرما دیں تاکہ جس جس نے نہیں سنا وہ سب سنیا وہ شعر کچھ اس طریقے سے تھا کہ فقط ایک پیش نے رولا دیا تجھ کو خود کو سمال ابھی داستان باقی ہے یعنی اقبال ایک اتنا بڑا موضوع ہے ایک اتنا بڑا ایک اتنا روشن چراغ ہے جس کی روشنی دنیا کے ہر کونے میں جاتی ہے اور بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ ہمارے اس معاشرے میں ہم شاید اپنے ماضی کو بھولتے چلے جا رہے ہیں جو کہ ہماری طرف سے غفلہ آتا ہے لیکن سٹریٹیف اور کراچی یوت کی جانب سے میں اپنے تمام تر دیکھنے والے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جہاں تک ممکن ہوا پوری کریں گے اچھا آپ سے میں آخری سوال کرنے لگا ہوں کہ اقبالیت آج کل کے نوجوانوں کے لیے کتنی ضروری ہے آپ یہ بتا دیکھیں دیکھیں جب تک آپ کا ذہن حرکت میں ہے اور ہم میں سے ہر بندہ جب تک معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور تو اس کو اقبال پڑنا ضروری ہے جب تک آپ اقبال کو نہیں پڑیں گے آپ اپنے راستوں کا جو ہے نا وہ تائیون نہیں کر سکتے بس یہتنی سی بات بہت بہت شکریہ